سائی کو گیاد ہے جنموں کا نادہ سائی نے سوامکھ سے ایک سرپ اور ایک مینڈھک کی کتھا کا اُلے کیا ہے ندی کے کنارے ایک مینڈھک آرت ناد کر رہا تھا ایک سانپ نے اسے اپنے جبڑوں میں دبا رکھا تھا ان دونوں پرانیوں کا عطیت سائی کو گیاد تھا سائی ندی کنارے آ کر ان دونوں پرانیوں کو کہتے ہیں ارے ویر بھدرپا پچھلے جنم سے چینب سپا تمہارا شترو تھا اور شتروتہ کے کارن ہی اس جنم میں اس نے مینڈھک کی یونی میں جنم لیا تم نے بھی تو شتروتہ کے کارن سرب کی یونی پرابت کی ہے اب تو پشچہ تاب کر لو اب تو شتروتہ کو بھول جاؤ اس نیچ یونی میں کس تو شرم کرو سائی نے مینڈھک اور سرب کے پچھلے دو جنموں کا اُلے کی اس قتح میں کیا ہے تو آئیے سائی کو گیا تھے جنموں کا ناتہ اس کا گائن اور پرائن کرتے ہیں گاتھا شننننبند کی عجب نظارہ دیکھ سائی خود ہی کر رہے ری مکسے اُلے کی حلپ ہار کے بعد میں پی کرشی تل نیر دھوم رہا تھا موج میں گودا ند کے تیر ہوا مجھے محسوس یوں تن میں بہت تھکار نڈی کناری بیٹھ کر کر لوں میں اس نال ہاتھ پاو جب دھو لیے مکھ بھی لیا پکار میرے کانوں میں پڑی کوئی کرن پکار ندی آٹت کے سامنے جنگل تھا گھن گھور گسی دشا سے آ رہا کرندن کا کچھ شور دارون دکھ میں گونجتی دادر کی آواز جیسے آپت کال میں گرتی سر پر گاہت راہی ایک تھا جا رہا آیا میرے آس گجر رہا تھا رام سے سوچا لے لوں ساس اس کے کانوں میں پڑا کرن بھرا وہناد بسمت ہو اس نے کہا کیسا یہ ہے اب ساد کس کی دارون چیخ ہے کس کی کرن پکار کون مسیبت میں پسا گرا کون مجدھار میں نے تب اتر دیا سب کرموں کا کھیل سنکٹ میں دادر گھرا رہا کشٹ کو جھیل بچ کر چاہیں بھاگنا پیچھا کرتے کلم کرم گھٹی کو جاننا ہے پرانی کا دھل پچھلے جنموں میں کیا جس نے جیسا کام جنم جنم تک بھوکتا بہ اس کا پرڑا جیون بھر دیتا رہا دھوکا دکھ سنتا اب ان سب کے بھوگ میں کرتا کیوں آلات سنکر میرے بول کو راہی بولا بات آتا ہوں میں دیکھ کر کیسے ہے حالا ہت اس سنکٹ میں ہے گھرا کیوں ہے کاتر شور کرتی ہے جس کی دھنی دل کو بھاو ویبھور بابا بولے پریم سے جا تو دیکھ ضرور آج ناغ کے سامنے دادر ہے مجبور بیٹھا ندیاں تیر پر پھن دھر ایک وشال مکھ میں دادر داب کر بنا کال وکرال جنگل میں دادر پسا آفت میں ہے پران کوئی نہ مر نہ چاہتا پرانی یا انسان آگے پھر میں نے کہا دونوں پاپی دھوڑت انکی بچھلی جنم ہے میرے آگے موٹ مانو یوں نیمیکیاں دوشٹوں جیسا ترم پڑ دھر دادر روپ میں اب دو کر کچھ شرم راہی جاتا ہے اُدھر جدھر کروڑ آواز دیکھا بلکل ٹھیک تھا سائیں کا انداز درشنوں کا دیکھ کر کمپت ہوا شریر پڑ دھر جبڑے میں دبی دادر کی تکدیر راہی آیا لانٹ کر بولا وہت تال کہا اپنے ہے وہی ندی کنارے ہال پڑ دھر نینوں میں جلے دھیشن اگن جوال موت کھڑی جو سامنے منڈ راتا ہے کال پڑ دھر کچھ ہی دیر میں لے گا اس کے پران پڑ دو پڑ کا ہی لگے مجھ کو یہ مہمان جو جھے دادر موت سے اکھڑ رہی ہے سانس کچھ پل میں بن جائے گا یہ فندھر کا گراس پڑ دھر میں نے آگے کہا لیلا دیکھ انانت پڑ دھر نہ کر پائے گا اس دادر کا انت ناتارن انبند کا میں سنگ رکشک باپ سرتا رہتا بھکت کی رکشا میں چکچاپ میں بیٹھا ہوں کیوں یہاں لیٹا کیوں میں تھا آوک شکتہ کیا میرے اور ادھر کیا کام اگر دیکھنا چاہتے آؤ میرے ساتھ دادر رکشا پران کی ہے میرے ہی ہاتھ کھانی کو بے چین ہے پڑ دھر ملون موت دیکھو کیسے کر رہا مہدادر کو موت چلا پتک کے ساتھ میں گودا ند یا تیر آ دونوں کے سامنے کہے وچن گمھیر سنو زراؤو ویر بھدر سن لے وشدھر ناد گت جنموں کی دوشمنی ٹھیلی پھر سے آگ چین بسپا سے تیرا ٹب تھا بیر ویرود پاکر مانو جنم بھی چلی صدا ہی جوال پشیونی میں بھی تیرا ہے ویسا ہی حال چوالا منو وکار کی نکلے بھاری تاپ کرموں کا پھل دیکھ کر کر لے پشچا تاپ چھوڑو اب تو دوشمنی بھولو اب تو بیر نمی یونیوں میں کبھی تم سب کی نا کھیر ایشا بیر ویرود کے برے بہت پرڑاں نمی یونی کا بند ہو گجرے جنم تمام میری وانی جو سنی پڑ در ہوا ستلک نسچے جو اس نے کیا اس میں آیا پلک تڑ دھرنے چھوڑا اسے اپنا جبڑا کھول دادور کی رکشہ ہوئی ناغ ہو گیا گول ترور گودہ تیر پر شیطل منگل چھاؤں گادور بھاگا جور سے سر پر رکھ کر پاؤں آیا آپت کال تو کیا موتنے ناچ میں ہوں سنگ رکشک پتا آنے دینا آچ راہی اچرج میں پڑا دیکھ انوکھا حال اس نے پوچھے پھر مجھے دل میں اٹھے سوال بابا فن دھر کون ہے یہ دادور ہے کون چین بسپا کون ہے پیر بھدر ہے کون کیسی ان کی شطر تا کیسا ان میں گھاٹ سائیں آپ بتائیے گت جنم کی بات رن انبند آپ کا کیسا ان کے ساتھ گاثہ کو وستار سے آپ بتائیں ناچ بولا پھر میں پریم سے کرم گتی بلوان ان کی گاثہ کو سنو دیکھ کر پورا دھیان ایک مندر شیو شمبو کا جین شین بھر پور تھا میرے اس تھان سے چار میل وحدور دلکل خستہ حال تھے مندر کے حالات پڑش دیوارے ٹوٹ کر بکھر رہی دن رات جان نہ دیتا تھا کوئی دیوالے کی اور گورو پیکشا میں گھرا ہر ہر کا ہر شور بھکتوں نے من بیٹ کر ایک دن کی آمچار آپس کے سہیوگ سے کرنا جیرنوں دھار آخر ساری یوجنا بن کر ہوئی تیار علپ سمیں میں اب اسے کرنا ہے ساکار لوگوں نے دل کھول کر دیا دان انودان ستکاریوں میں دھن لگے جگ میں کار مہان جم میں داری دی گئی نشتہ کا یہ کام کرو سمرپت بھاو سے لگ کر صبح ہو شام دھنہ نامی سیٹ تھا چانے سکل سماج سوچ سمجھ کر سیٹ کو سوپ دیا یہ کاج دیکھ ریکھ میں ہو رہا آوشک نرمان پورا ہو تو دکھ سکے پھر سے اس کی شان دھن راشی سب لگ گئی رہا دھورا کام نہ ہی لگا اے سیٹھ نے اپنے خود کے دام بھکتوں نے اس سے کیا ہاتھ جوڑ انرود سر پر جیوریں گی نہیں کھڑا رہا اب رود گیا نہ چندہ مانگنے پہ بھکتوں کی پاس اس کے اس ویوہار سے چارا گاو نراش کام کاج سب رک گیا پیت گئے کچھ ماہ آگے آگے دیکھنا کیا ایشور کی چاہ دیکھ ریکھ جگ کی کثا بم بم بھولے نات اب مندر کے کام کو تھام لیا نجحات شیو شنکر کی بھکت کی دھنی سیٹھ کی نار سپنے میں درشن دیئے رکٹ ہوئے ساکار بھولے نے اس سے کہا کام 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 بھار مندر گمبج پر چڑھا سوڑن کلش اپہار تیرے سر پر رکھ دیا میں نے اپنا ہاتھ تیرے دھن کا سوگنا دیں گے تجھ کو نار دو جے دن سورج کھلا بیت گئی تھی رات یاد کرائی نار نے پٹی کو ساری بات جہرائی سے سیٹھ نے کیا بات پر گوھر بولا اپنی نار سے ہو کر بھاو ویبھوڑ سپنے کو سچ ماننا بہت بڑی ہے بھول نگرہ رستی کلپنا کھلے گگن میں پھول سپنے میں بلکل نہیں ہے میرا وشواس ہاتھیں بھی اُڑتا دکھے پنک لگا کاش مانس میں اس بات کا اُبھر رہا سندے بولی کو کب سے ہوا تم سے اتنا نیح مندر جرنوں دوار کا جمعہ میرے پاس آتے اُس کے سوپن میں جو چرنوں کا داست شیو شنکر ہو کر پرکٹ دے دے تے سندےش جو دینا بھی چاہتے کرتے بھی آدیش کیسے تیرے سوپن میں پھوٹی سوکھی ڈال سوچی سمجھی جان تو بھولے کی احچال تیرے میرے بیچ میں جہری پڑے دلال پیر بھاو کی گاٹ سے مٹے پرس پر پیار یہ رائی سے لے سے ست یسے نہ جان یہ تو بھرم کا جال ہے اس کو مِتھیا مان تیرے اس وشواس پر بھرم کا جھوٹھا رنگ دیوکوپ بن جائے گی چل کر اپنے ڈھنگ اُلجھن میں اُلجھے پڑے ہم سب لوگ تمام مندر پر کچھ سوچنا نہیں ہے تیرا کام سن کر باتیں سیٹھ کی نار ہو گئی مون دکھے کام میں ہاتھ کو اب ڈالے گا کون بولے کون جبھاکت کی پھر سے آئی یاد پر کٹ ہوئے خود سوپن میں کئی دنوں کے بعد بولے نے اس سے کہا تُوش دھالو نار دیادان کے بھاو پاں تجھ میں ہے آنگار پیسے مندر کے لیے پتی سے تو نہ مانگ راجی من نہ دے سکے اس کو کھونٹی ٹانگ اگر تُو کرنا چاہتی بولے کو کچھ دان اپنی سویچھا سے کرو جتنی تجھے رجان جو شردھا کے بھاو سے دیتا ہے دل کھول اس کے ایک شدام کا لاکھ روپیہ مول جو دھن تیرے پاس ہو ہے تیرا ادکار اس میں سے کچھ انش کو ارپن کرنا نار مولینے مجھ بھاکت کو دیا پناہ سنکیت نشتھا سے اس کو کرو رہ کر پون سچیت جو جے دن اس نار نے جہرا کیا وچار مجھ کو شادی میں ملے آبھو شنو پہار پیتر دھن پر ہے میرا خود کا ہی ادکار دے سکتی اپیوگ میں اس کا انتیم تار آبھو شن کو بیچ کر دے سکتی میدان پھر پورا ہو جائے گا مندر کا نرمان شیوشن کر کے سپن کو کرنا ہے ساکار سر پر لینا ہے مجھے اس کا سارا بھار سپنے کا ہر واقعہ بولے کا آدیش جات کر آیا سیٹھ کو پتنینے سندے شی نرنے اپنا نار نے کہا انہیں تک کال کرنا مجھ کو دان ہے بندر میں ہر حال رکھے نار نے سامنے نجھ دل کے جذبات سنی سیٹھ لے بات تو سمجھ گیا حالات ٹھٹک گئے اس کے قدم منمانس پہ چین سنچت بے بھو کو کیا شم کر کے دل رہنے دھن نکلے گا ہاتھ سے ہوا اگر یہ دان ہو جائے گا موفت میں دولت کا نبسان چطر من جو رکھتا سدا کرمیں بدھی تھام بہتے جل کو روکنا یہی سیانوں کام سمجھایا پھر سیٹھ نے اوگڑ بنتی نار دھرم کار میتان کا بلکل سہی وچار اس سے اچھا ہے نہیں ایسے کا اپیوگ تم کو کرنا چاہیے بھولے کو سہیوگ سارے گہنیں بیچ کر ملے تجھے جو دام پرپت کر اس راشی کو شیو شنکر کی نام نیمت گہنوں کی ابھی کر لیتے ہیں گیا اسے ہاتھ میں بیچ کر پون کریں گے بات ارجت اس دھن راشی سے لیں گے مول زمین جس سے اس پر بن سکے مندر ایک نوین مندر کی خاطر ہمیں کرنا ہے بھودان تاکہ پورا ہو سکے بھولے کا ارمان جہنوں سے مل جائے گا روپیا ایک ہزار پھر تیرا ہو جائے گا بہ سپنا ساکار مانو میری بات تو یہی رہے گا ٹھیک کار یوج نہ ہے یہی پوری طرح سٹیک چطرائی سے سیٹھ نے پکڑ لیا ہر تار آسانی سے بات دی اس کے گلے اتار خاما ایک ہزار میں آبوشن کا مال لے اپنے ادھکار میں رکھا اسے سمبھال نگدہ نگدی نہ دھرے روپیا اس کے گاٹ آگے دیکھو گوھر سے دھورت سیٹھ کی بات روپیا اس نے ہی رکھے لج انٹی آدھین کہاں شیگر دوں گا تجھے لے کر مول زمین جو جے دن پھر سیٹ جی گئے نار کے پاس بولے ہوگی پون اب تیرے من کی آس یہیں پاس میں مل گئے اچھی ایک زمین شاید بولے نارت نے تجھ پر کرپا کین دے لو اس بھوکھنڈ کو تم تچھن تتکال پھوڑے پیسے میں ملی اتنی جگہ ویشال اس سوڈے میں لگ گئے روپیا ایک ہزار ارپیت کر سکتی اسے بھولے کے دربار پورا کرنج ہاتھ سے بھولے کا ارمان دولت تجھ کو ساغنا دیں گے کرپانی دار سنے گوھر سے نار نے چوامی کے سووچار دھننا پتنی نے کیا آگیا کو سویکار موسیقی آگے پھر میں نے کہا سنو سیٹ کی چال اس نے کس کی بھومی پل رچا انوکھا جال بنجر بھو تھک پڑی گیروی اس کے پاس بڑشوں سے جس میں کبھی بھگ پائی ناں گھاس دب کی نامک نار کا بھوپر تھا ادکار مگر وقت کی مار نے کیا اسے لاچار ایک بار اس چھیتر میں دیشن پڑا اکال دب کی کا اس کال میں بکٹ ہو گیا ہال کھانے کو دانے نہیں بنجر پڑی زمین بُرے وقت میں کیا کریں شین اکین چندین گِرْوی اس نے رکھ دیا وہ بنجر بھو بھاگ جس سے کچھ دن کے لیے بُجھے پیٹ کی آگ بھاگی بھاگی وہے گئی دیکھ مقدر کھیل پیسے کچھ مل جائیں تو جلے دیپ میں تیل بَنجر بھو می سیٹھ نے رکھ لی اپنے پاس دو سو میں پوری ہوئی دکھیا من کی آس برسوں تک سدھرے نہیں دب کی کے حالات سود بیاجک چکر بھی چلتا تھا دن رات بَنجر بھو می پر چڑا اتنا زیادہ سود بھوکا اب اس جنم میں بچ پائی نہ وزود دُبکی کے سوامیتو کو لیا سیٹھ نے چھین نجپتنی کے نام سے لے لی مول زمین سادھا مطلب سیٹھ نے کر کے کام مہان دھنہ ناری نے کیا بھولے کو بھودان بھوکے کے اس کام کا دیر پھیر سب دیکھ گھر کے گہنے بچ گئے لگانا ٹک کا ایک ایک تیر سے کر لیے اس نے یوگل نشان بھولی بھالی نار ہو یا بھولے بھگوان مانو کرتا سوارت میں تلٹے سیدھے کام ہوتا اس کے بعد میں پورا بہت انجام پیشور کچھ نہ دیکھتا انسا تیری بھول پھر بھی اس کی آنکھ میں جھوک رہے تم دھول بھومی آئی دان میں یہ دھار میں خود کلش اور پجاری کو ہوا بھومی پا کر ہلش ہو جائے گا شیگر ہی مندر کا نرمان ایسی آشہ سے ہوئے بھولکت پندت پران پونکار کے بعد میں بیٹ گئے کچھ ماں اس کے آگے دیکھ اب مالک کی کیا چاہ آسمان پر چھا گیا ایک بھاری نکچتر برشا موسل دھار ہوئی اتر تحت سرواتر آسمان میں ہی ہوا بجلی کا ویس پوٹ بردگت جوالا نے کیا دھرا دھام پر چوٹ دھارا شائی ہو گئے اچھے بھلے مکان گئے کال کے گال میں لاکھوں ہی انسان دھننا کی ناری گئی بچانا دھننا سیٹ پل میں پرلے ہو گیا چڑے موت کے بھیٹ دوب کی جندہ نہ بچے بچے نہ اس کے پھران سب کے پھرانوں نے کیا آگے کو پرسطان جگہ جگہ دھرتی پٹی ناچا ننگا کال لیکن بنجر بھومی کا بھوا نبا کا بال پایا دھننا سیٹھنے پھر سے منج شریر مثورانگری نے لکھی آگے کی تکدیر نلاؤں سے اس جنم میں برامن کل پریوار نردن بھگیاں میں کھنا دھننا کا سنسار دیر بھدر اس کا رکھا گھر والوں نے نام ترموں کے انسار ہی چلے چکر ویرام پایا دھننا نار نے کنیا روک سوروک پنڈٹ کے آنگن کھلی نو پربھات کی دھوک مات پتہ نے رکھ دیا گوری اس کا نام ملی ویراثت میں اسے شدھا بھکتی تمام دوب کی قسمت میں لکھا دیکھو کیسا یوگ اچھے کل میں جنم کا ملا اسے سیوگ مندر گرپل میں یوگا پترت دن مان چینم سپا نام سے ملی اسے پہچان بولا پھر میں کرم کا ادبودھ ہے سیدھانت سنو مسافر دھیان سے آگے کا برطانت پندت مندر کا سدا آتا میرے پاس بھکتی بھاو من میں بھرا اور پون وشواس گوری ترنی ہو گئی کچھ ورشوں کے بعد آکر پندت نیکیاں مجھ سے کچھ سمباد گوری گنگا دھار تھی چرن کمل آسکت شردہ بھکتی بھاو میں اس کا من انوراکت پندت کو چنتا لگی پیلے کرنے ہاتھ بھولا یوگ بتائیے مجھ کو سائینات آیا ہوں در آپ کے پوری کرناس دھونڈ دھونڈ کر میں تھکا کر پایا نہ تلاش پندت نشتھا کا پڑا مجھ پرپون پردھا میں نے پندت سے کہاں ڈھوگا دور ابھاو چھوڑو چنتا ویرتھ کی نہ ہی فیکر کا تام دور دیش سے آ رہاں دھونڈ لائک ابھیرام ڈھوگا اپنے گاؤں میں اس کا شکر پرویش آنے میں بس رہ گئے اب کچھ دن ہی شیش اس سے رشتہ جوڑ کر چنتا ہوگی دور من کی آشا شیگر ہی ہوگی پون جرور بہت بڑی مجھ کو لگے گوڑی کی تقدیر آنے والے وقت میں ہوگی شیگر امیر بیر بھدر بھی ہو گیا ایک ترون انسان اس کی سینے پر چلے نردھن تاکے بان ڈھوپے پیسے کاؤں سے کھلنے لگا ابھا ڈھن کی ڈھارہ کے بینہ چلی نہ جیوان نہ ڈھوپے پیسے کاؤں سے ڈھوپے پیسے کاؤں سے ڈھوپے پہن variability ڈھوپے پہنچنے ڈھوپا رمضی ڈھی بھر چلتا چلا پہنچا پندت نوار دن بھر تپتی دھوپ میں بہے سوید کی دھار بیٹھا شیطل چاؤں میں لی تھوڑی سی سانس پنڈٹ نے دیکھا اسے جاگی من میں آس بیر بھدر ابھیرام تھا ہشٹ پوشٹ آکار پنڈٹ من کو بھا گیا نیک نمر ویوہار پنڈٹ کے من میں اٹھا تچھن ایک خیال نج کنیا کو ساپ دوں اس کے کرمیں ڈال پتنی سمبک رکھ دیا پنڈٹ نے پرستاو دیکھو جاتی ہے کہاں اب گواری کی ناو جنم کنڈلی کا کیاں اچھی طرح ملان شکرشنی مانگل ملے بودھگر ششدن مان نیلا پت بھی مل گیا سب کچھ تھان کول برکے کرمیں دھر دیئے تورت شگن کے پھول شب دن نکلا لگن کا ملا مہورت ساتھ پھر گواری کے کر دیئے اس نے پیلے ہاتھ شادی گواری کی ہوئی تاروں چھائی رات بیر بھدر کے ٹھیک ہوں شاید اب حالات جاگا شرم کا دیوتا لائی مہنت رنگ نشٹا سے پورش کھلا دھرتی پر ست رنگ لگا رہا جی جان سے کیا رات دن ایک بیر بھدر کی آئے کے رستے کھلے انیک بھاگی آئی سمپدہ جو کوئی توفان حلق سمیں میں بن گیا اس کا ایک مکان آتا میرے پاس تھا بکت بھاو کے ساتھ کہتا تھا آشیش کا رکھ دو سر پر ہاتھ اپنے دل کو کھول کر ایسا دو بردان دن دونا وی بھاو بڑے ہو جاؤں دھنوان کہتا رہتا میں اسے دیتا دکھ کا کال ہو جائے گا شیگر ہی یہ جیون خوش ہال آکل ویاکل نہ رہو کرو لوگ کو چور چھوڑو چنٹا ویرٹ کی ہوگا دھن بھر پور گھٹا تبھی ایک واقعہ ادبود اور مجیب دیر بھدر کی نار کا سویا جگہ نصیب جھوکا آیا وقت کا دینے کو اپہار دھن سے اب بھر جائے گا گوری کا بھنڈار بانجر بھومی دان کی تھی پنڈٹ کے نام اس سے کنیا دان کا بھون کیا تھا کام دیکھ اچانک بڑھ گیا بانجر بھوکا مول لاکھ روپیے دی رہا اس کے بدلے تول کرتا نے آدھے دیئے روپیے نگد نکال یہ لے سہس پچاس تو ہاتھوں ہاتھ سمبھال باقی راشکیست میں دو شہسر پرتیسال دنگا ورش پچیس تک پیاج سہت ہر حال چین بسپا نے سنا ہی لہر کے تار کہا ویر سے بھومی کا میں بھی ہوں حکدار بھولے کو ارپت کیا تاتا نے اپہار ہو جاتا اس بھومی پر دھرکل کا ادھکار دھن آئے گا بیاج کا جو بھی تیرے پاس آدھا ملنا چاہیے مجھ کو گرکل گراس راشین جے ادھکار کی لوں گا میں ہر حال اس میں نہ چل پائے گی سوارت کپٹ کی چال ویر بھدر نے جب سنا پیا کل ویدھی ویدھان پرمپرہ کا نا رکھا اس نے دل کل مان پوٹی کوڑی کے لیے ہوا نوہ تیار ویر بھدر تھا لالچی دھن کا لوگ اپار پوڑی دولت کے لیے پڑی بہت تکرار ویر چین میں چھڑ گیا گرما گرم بیوار آئے میرے دوار پر لے کروے پریاد ویر چین آؤ یہاں میں نے بولی بول سنو گور سے بات کو نجکان کو کھول پنجر بھومی مہیش کو تاتا نے دیدان کس ناتے بھوکھنڈ کا چھب کو مالک مان دستاویج جمین کا انڈٹ جی کے نام گوری کی دھن سمپدہ اب یہ ہوئی تمام پیتر دھن پر کنیا کا پورا ہے ادھکار جو چاہے گوری کرے بھوکا اس پر بھار وکر ایسے جو دھن ملا بہ گوری کا مال بنجر بھوکی راشی پر نظر نہ اپنے ڈال ارد راشی جو پیاج کی گرکل کا ادھکار بہتوں ملنی چاہیے جو اس کا حق دار تم دونوں مل کر کرو گوری کو سہ یوگ ہاتھ بٹانا چاہیے دیکاروں میں یوگ چین پہ سپا نے کہا سن کر میری بات جیسی آگیاں آپ کی مانوں گا دن رات گوری اچھا کا صدا رکھوں گا میں مانوں اور آپ کی بات کا کرنا ہے سممان راہی اب آگے سنو بیر بھتر کی بات تھی اس کی نجرےٹ کی بنجر پر دن رات بیر بھتر کی لوگ نے کی ہر سیما پار تس سیماس بھی نہ ہوا سن کر نیک وچار کہا ویر نے پھر مجھے گسے میں ہوں لال آپ ہڑپنا چاہتے جو رو کا سب مان سائیں آپ کی بات میں لگی سوارت کی چھاپ گوری کی دھن سمپدا حجم کریں گے آپ گورا بھلا کہہ کر مجھے بیر گیا نج دوار اس نے بھی شن کروز میں پیٹا اپنی نار آیا چل کر ویر پھر صورت چین کے پاس مانو اشما جیٹ کی جلسہ دے کی گھاس ویر بھدر کا تن بدن تھا گسے سے لال چین بسپا اب تیری میں کھیچوں گا کھال چھوڑوں گا نہ میں تجھے بکسوں گا نہ جان شانتی ملے گی تب مجھے لوں گا جب میں پران ویر بھدر کے کرود سے چین ہوا بھائی بھیت خطرے میں ہے زندگی ہوتا یہی پرتیت چین بسپا آگیرا پاؤں میں تتکال بولا اب رکشا کرو اور کرو سمبھال بن کر سنکٹ چھا گیا ویر بھدر وکرال چرنا گت ہوں آپ کا ساری وپدہ تال چین بسپا سے کہی میں نے تب یہ بات اس جگ میں سوہارد پر دھن کرتا آگھات رکشا کا دیتاو جن سدہ رہوں گا سات مرنے نہ دوں گا تجھے بیر بھدر کے ہات بھائی سنکٹ کی تراس دی کب تک ٹکتی جوت چین بسپا کی ہوئی آخر ایک دن موت خونر جنم اس کا ہوا لکھا لیک تک دیر مینڈک یونی کا ملا اگلا اسے شریر دھن دولت کے لوب میں ہوا ویر بے حال سوکھ سوکھ کاٹا ہوا پون ہو گیا کار جیوان بھر اس نے کیے اُلٹے سیدھے کام الپ کال میں ہی ڈھلی اس جیوان کی شام گجھی نمتیو کال تک راگ گریش کی جوال پشیونی میں جن ملے ناغ بنا وکرال دیکھو بیر ویرود نے کھیلا کیسا کھیل ایک پیاسا ہے پران کا دو جیسے نہ مل پشیونی ان کو ملی مٹا دریشنا راگ دادور کے پیچھے لگا کالا وشدھر ناغ پکڑا جبڑے سے اسے داتوں لیاں دبوچ راگ دویش کے پورو تو آگے کی کچھ سوچ چین بسپا کو دیاں رکشا کا وردان بال نہ باقوا ہو سکے اس کو نیشت مان ناتارن انبند کا جنم جنم کا ساتھ کون کہاں کس حال میں سب کچھ مجھ کو گیا تھ سنو مسافر دھیان سے بودھ پاٹ پر گیاں سب کرموں کا کھیل ہے کرم بڑے بلوان پیچھا کبھی نہ چھوڑتے ٹڑھتیا او بیر بینہ پھوگ کی نہ ملے جنم جنم تک کھیر جنم جنم تک کھیر جنم جنم تک کھیر